آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ کافی اہم ہے کرونا وائرس کے تھرڈ ویوز پاکستان میں آ چکی اب تک اگر ہم دیکھیں ایک گورنمنٹ نے اب تک کرونا ویکسین پرچیز نہیں کی تو چھے لاکھ سے اب اف جائے کیسز ہو چکے ہیں پاکستان میں اور لاسٹ 24 آرز کا اگر ہم کیلکولیشن دیکھیں نمبر دیکھیں تو چار ہزار سے اوپر کیسز جو کنفرم ہوئے ہیں اور اگر ہم ڈیٹس کی بات کریں تو پیچھے چوبیس گھنٹوں میں ہنڈرڈ ڈیٹس کنفرم ہوئی ہیں جو کہ اب تک یہ سب سے ہائیس نمبرز ہیں ٹھیک ہے جی پیچھے کنٹنیوزٹر کا ہم دیکھیں جب سے کرونا آیا تھا اور ٹوٹل جو ڈیٹس ہوئی ہیں وہ چودہ ہزار سے زیادہ ڈیٹس ہو چکی ہیں آپ نے دیکھا کہ چوبیس گھنٹوں میں ریپورٹس آئی ہیں کہ آپ کی دیفنس مینسٹر کو کرونا کیس میں وہ آ چکے ہیں پریزیڈنٹ جو ہیں ان کو بھی کرونا کنفرم ہو چکا ہے اس کے علاوہ فائنانس ایڈوائزر کو بھی ہو چکا ہے پرائم منسٹر جو ہمارے ہیں عمران خان ان کو بھی ہو چکا ہے تو جو سیریسنس اگر آپ دیکھیں تو گورمنٹ کی جتنے بھی عدداران ہیں ان کو منسٹرز ہیں ان میں بالکل بھی ہمیں سیریسنس نظر نہیں آتی تو وہ کس طریقے سے آپ یہ ایکسپیک کر سکتے ہیں کہ عوامی سطح پر کرونا ایسو پیس کو فالو کیا جائے گا بزنس ہو رہا ہے لیکن آگے جل کے جو ایسو پیس ابھی آ رہی ہیں تھرڈ ویف کی وجہ سے اور کہا جا رہا ہے کہ تھرڈ ویف بہت خطرناک ہونے والی ہے تو عوام اگر مارکٹس میں اور جیسے بھی بزنس سینٹرز ہیں اگر وہاں کرونا ایسو پیس کو فالو نہیں کیا جائے گا تو یہ کمی طور پر گورمنٹ کو سٹرکٹ ایکشن لینا پڑے گا اور ہنڈر پرسنٹ لوگڈاون کی طرف جانا ہوگا اگر ہم کمپیرشن کریں فرسٹ ویف کا اور تھرڈ ویف کا جو کرونا کی ہے تو فرسٹ ویف تھی وہ کافی ہائی تھی اور کمپیرٹیوپلی اگر جو تھرڈ ویف کی بات کریں تو وہ فرسٹ ویف کے جو نمبرز تھے ان کی طرف جا رہی ہے تھرڈ ویف اگر ہمارا سیریس نیس اس طرح نہیں رہا کرونا سے ریلیٹیڈ ایسو پیس کو فالو اگر ہم نے نہیں کیا تو یقین طور پر جو تھرڈ ویف ہے وہ فرسٹ ویف کے جو نمبرز تھے ان کو کروز لازمی کرے گی تو رمضان آنے والا تو رمضانوں میں پیک جو ہے وہ کرونا کیسز ہوں گے اور پھر سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا گورنمنٹ کو